اسلام علیکم پاک بریکنگ نیوز میں خوش حامدید مجھے عرفان کہہتے ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیپ چینل پر خوش حامدید کہہتا ہوں یہ جو گورنمنٹ پاور میں آئے جو ہی یہ جو شعباز اور امپورٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس نے پاور میں آتے ہی سب سے پہلا کام پہلا جو بیان دیا وہ یہ دیا کہ آرمی چیف کی تیناتی جو ہے وہ وزیر آزم کا آئینی حق ہے اور یہی تینات کریں گے یہ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے کہہ دیا اب ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ کس طریقے سے کیا کیا گیمے کر کے آئے ہیں اور مین جو ان کا مقصد تھا وہ یہی تھا جیسا کہ خورم دستگیر نے بھی کہا کہ آرمی چیف کی تیعین آتی ہونے جا رہی تھی نومبر میں اور نومبر میں اس کے خیر میں بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس پہ جو خورم دستگیر کا بیان تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے یہ ایک اور رخ ایک اور رنگ اختیار کر گیا اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو اس وقت ایک بیان سامنے آیا ہے جو اس وقت ایک انکشاف سامنے آیا وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تیعین آتی جو ہے وہ شہباز شریف نہیں کر سکے گا یہ بڑا ایک زبردست بیان ہے اور اس موقع پر بڑے اہم موقع پر آیا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کا دل توڑ دیا ہے نون لی خاص کر اور نون لی کے جتنے حمایتی ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت جیسے بندہ بلکل افسردہ ہو جاتا ہے جیسے موں لٹک جاتا ہے تو بلکل اس وقت ان کی وہ حالت ہے کہ آرمی چیف کی تیعین آتی تو یہ تو انہوں نے کرنی تھی لیکن وہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر پاور میں آنے کا فائدہ کیونکہ پاور میں آ کر اگر یہ آرمی چیف کی تیعین آتی نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے مطابق یہ میرا بیان نہیں ہے کسی اور کا بیان نہیں ہے لیکن ان کے اپنے مطابق کہ اگر یہ آرمی چیف کی تائیناتی اپنی مرضی سے نہیں کرتے تو پھر یہ بڑے مطلب ہارٹ فورٹر میں ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کیا بیان سامنے آیا اور یہ کیوں تائیناتی نہیں کرسکیں اس کے علاوہ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک اور چیز بڑی گرمہ گرم بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے یورپ کا دورہ کیا ہے بیلجیم گئے ہیں اور یہ بڑا خفیہ دورہ کر دیا ہے اس کے مطلب کسی کو انفارمیشن نہیں ہے تو یہ سارا معاملہ کہ یہ کیا دورہ تھا کہاں پر گئے تھے کیا کرنے گئے تھے اور یہ اس کے مطلب ساری انفارمیشن آپ کو دینی ہے پہلے نمبر پر یہاں پر آتے ہیں اس کے مطلب بات کرتے ہیں یہ جو آرمی چیف کی تائیناتی ہے اس کے مطلب کچھ چیزیں بڑی سامنے آ رہی ہیں مطلب تواتر سے جس تا ایک ڈیڑھ ہفتے سے اس کے مطلب جو ہیں وہ چیزیں کافی زیادہ سامنے آ رہی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جائے گی ایک سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں جنرل باجوہ کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں اس طرح کی ملانا کبھی کہتے ہیں کہ جو ڈیڈی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنہیں ہی تائینا ایکسٹینشن ہمیں نہیں چاہیے ایکسٹینشن جنرل باجوہ کو نہیں چاہتے مطلب بغیر کسی کے سوال کیے دیکھئے ایکسٹینشن جنرل باجوہ آلڑی لے چکے ہیں لیکن اب جو دوسری ایکسٹینشن ہے وہ نہ کسی نے سوال کیا نہ کسی نے اس پر پوائنٹ ٹرائل لیکن وہ خود سے ایک بیان دے رہے ہیں ڈیڈی آئی ایس پی آر کہ جنرل باجوہ نئی ایکسٹینشن نہیں چاہتے تو یہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا نظر آ رہے ہیں آپ کو تو یہ ایکسٹینشن سے بات ایک اور آگے چلے گی ہے بیسیکلی ایک پڑوسی ملک کی مثال دیتا ہوں آپ کو پڑوسی ملک میں دوزار ایک میں ایک نیا عوضہ کریئٹ کیا گیا اس پر تیناتی جو ہے وہ دوزار انیس میں ہوئی لیکن وہ عوضہ جو ہے دوزار ایک میں کریئٹ ہو گیا تو وہ تھا چیف آف ڈیفنس سٹاف یعنی جتنی بھی کمانڈز ہیں انڈیا کی وہ ساری کی ساری ایک تھیئٹر کمانڈ ان کے بنا دی گئی اور وہ انڈر کر دی گئی سی ڈی آس یعنی چیف آف ڈیفنس سٹاف ایک نیا عوضہ جو ہے وہ کریئٹ کر کے اس کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ شروع ہو گیا پاکستان میں اس وقت باقاعدہ سے یہ ایک نیا عوضہ جو ہے اس کو کریئٹ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ کافی ساری اس وقت سوشل میڈیا پر بھی آپ کو نظر آئیں گی اور ہر طرف نظر آئیں گی کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ایک نیا عوضہ لے کے ایک نیا عوضہ کریئٹ کر کے اس پر جنرل باجوہ جو ہیں ان کو وہ عوضہ آفر کر دیا جائے گا آئین اور قانون میں رہتے ہوئے یہ ساری کی ساری اس وقت جو چہہ میں گوئیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن آج جو خاجہ آصف ہے خاجہ آصف کے مطلق بتا دوں کہ خاجہ آصف جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کرنی کہنی ہوتی ہے وہ خاجہ آصف سے کہہ کلوا لیتے ہیں اور خاجہ آصف جو ہے یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جنرل شرف کا واقعہ دیکھیں جنرل شرف کے پاکستان آنے کا واقعہ جو ہے جنرل شرف کے مطلق یہ کہا گیا آج سب سے پہلے خاجہ آصف جو ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل شرف اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو قانونی پر چیزیں دور ہو سکتی ہیں ان کو آنے دینا چاہیے یہ ہونا چاہیے بسکلی اس کے پیچھے بھی ایک سٹیوری تھی اور وہ سٹیوری اسٹیبلشمنٹ کو بڑی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آگئی تو اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پر اپنی جو چیزیں ہیں جنرل شرف کو واپس لے کے آنا اس کے مطلق اپنا بیان جو اپنی جی چیزیں ہیں وہ بدل لیں اور جنرل شرف کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے کہا جی معذرت کر لی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی حکومتی آفر کا بہت شکریہ لیکن ہم ابھی پاکستان نہیں آسکتے لیکن ہونا کیا تھا اگر وہ جنرل شرف واپس آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ کانسیکوینسز یہ انہیں تھے کہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے کہا جی جنرل مشرف آ گیا واپس تو نواز شریف کو بھی آنا چاہیے اور اس کے مطلب نجم سیٹی جا وہ بھی بات کر چکے ہیں اور سارے کافی سارے جو اس کے مطلق ہیں نواز شریف کا بیان سامنے آ گیا اس نے کہا جی میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی یا مخالفت نہیں ہے تو یہ خاجہ آصف صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے جو بات کہنی کہلوانی ہوتی ہے تو وہ خاجہ آصف جو ہیں اس کے ذریعے سے کہلوانے تھے تو کیا واقعی میں اس وقت جو ہے یہ خاجہ آصف کا بیان ہے یہ بڑا امپارٹن ہے خاجہ آصف کہتے ہیں کہ انہوں نے مثال لے انہوں نے کہا جیسے عدلیہ جو ہے وہ ججز اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ سارے وہی لگاتی ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ جو آرمی چیف ہے وہی نئے آرمی چیف کی تائیناتی کا اعلان کرے نئے آرمی چیف کی تائیناتی کا اختیار آرمی کو ہی واپس کر دیا جائے یعنی جو وزیر آزم کا اختیار ہے وہ ختم کر دیا جائے کہ وزیر آزم جو ہے وہ لگانا چاہے یا کیونکہ یہ چیزیں جو ہم بڑی کنٹروفرشل ہو رہی تھیں کہ وزیر آزم جو ہے وہ ایک ایسا وزیر آزم جو کہ کہیں سے کوئی منتخب شدہ نہیں ہے جب وہ ایک ایسے وزیر آزم کا جب وہ ایک ایسے آرمی چیف کا انتخاب کرے گا جب وہ ایک ایسے آرمی چیف کو لگائے گا تو وہ بے شک جتنا اچھا آرمی چیف ہو جو مرضی ہو جائے جتنا بڑا جتنا بڑا بے شک جس طرح کا بھی ہو تو اس کے متعلق انگلیاں ڈیفینیٹلی اٹھیں گی تو اس سے بچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا جو مقتدر حل کے انہوں نے یہ سوچا کہ ان سے یہ اختیار لے لیا جائے یہ اختیار جائے واپس یہ اختیار لے لیا جائے اور یہ اختیار دے دیا جائے آرمی کے انسٹیوشن کو چیف آف آرمی سٹاف کو کہ وہی اگلا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی تائعناتی کریں اور اب دیکھیں کہ آگے سیٹیوشن کیا ہوتی ہے آگے چیزیں کس طرح سے ڈویلپ ہوتی ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جو خاجہ آسر نے بات کی ہے کیا یہ درست ہوتی ہے یا آگے چل کر چیزیں جو آپ کچھ طرف یہ اونٹ کی کروٹ بیٹھتا ہے سیڈی ایس آہ جو چیف آف دیفنس سٹاف ہے اس کا اوڈا کریئٹ ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا کیا آرمی چیف کو یہ اختیار مل جاتا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا خود تائعناتی کر سکیں یہ اس کے متعلق کیا ہوتا ہے یہ ساری سیٹیوشن آگے آنے والے کچھ دنوں میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آجیں گی اب آتے ہیں اس چیز پر یہ جو آہ جنرل رکھنی ہے جو بسیکلی یہ ہے کہ یہ اس کو بلا وجہ سب سے پہلی بات ہے کہ بلا وجہ بلیم نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ جو دورہ ہے جنرل صاحب کا جنرل باجوا صاحب کا فرانس کا بسیکلی یہ دورہ ہے اس کے متعلق ساری تفصیل آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں اور یہ اس وقت سوشل میڈیا میں جوئی ہیں اس پر کیوں اترازات کیوں سوال اٹھایا جا رہے ہیں وہ بھی ساری سیچویشن کلیر کر رہا ہوں یورو سیٹری ایک ایگزیویشن ہے یہ فرانس میں ہوتی ہے ہر دو سال کے بعد ہوتی ہے لازٹ ٹائم یہ ہوئی تھی دوزار سترہ میں لیکن بیچ میں آ گیا کوویڈ آ گیا دو سال اس میں نکل گئے یہ بسیکل ہونی تھی دوزار بیس میں ہونی تھی لیکن یہ دوزار بیس کے بعد دوزار بیس اکیس کوویڈ میں چلے گئے تو یہ ہو رہی ہے دوزار بائیس میں تو یہ دوزار بائیس میں یورو سیٹری ایک جو ایگزیبیشن ہی ہو رہی ہے اس میں پوری دنیا اور یہ دنیا کی تیسری بڑی کانفرنس ہے تیسری بڑی کانفرنس ہے جو کہ ہوتی ہے یورپ کی سب سے بڑی ایگزیبیشن ہے اور دنیا کی تیسری بڑی ایگزیبیشن ہے جس میں پاکستان نے پارٹسپیٹ کیا ہے پاکستان نے وہاں پر اپنی نمائندگی کیا ہے پاکستان نے وہاں پر اپنی جو پاکستان چیزیں جو پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں ویپنز ہیں اور جو پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر کو بیچتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر رکھی گئی ہیں بتایا گیا ہے تو جنرل باجوا صاحب جو ہیں یہ بسیکلی تیرہ جون سے لے کے سترہ جون تک یہ یورو سیٹری یہ ایگزیبیشن ہونی تھی اور یہ ختم ہو چکی ہے لیکن اس کے مطلق جو چہمی گوئیاں ہیں جو سوالات ہیں وہ کیوں اٹھ رہے ہیں عام طور پر کیا ہوتا تھا نارمل حالات میں ہوتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کرتے تھے کہ جنرل باجوا جو ہیں فلاں ملک کے دورے پر جا رہے ہیں جنرل باجوا یہ کر رہے ہیں لیکن جنرل باجوا کے مطلق جب انہوں نے لکھا کہ جنرل باجوا چین کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ کامنٹس اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر نیچے اتنے زیادہ نیگٹیف کامنٹس اتنے زیادہ نیگٹیف کامنٹس کہ بہت سار مواقع پر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی ارکل لاسٹ ٹویٹ پر ان کو بلاک کرنی پڑی چیزیں ہیں لوگوں کو بلاک کرنا پڑا وہاں پر اور وہ ایک بار اور پھر سے جو خوفناک نتائی سامنے آئے ٹویٹ کے نتیجے میں لوگوں نے جس طرح دعویٰ بولا لوگوں نے جس طرح اٹیک کیا تو اس وقت وہ پرانی ٹویٹ کے ڈرے ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ چیز نہیں بتائی کہ جنرل باجوا کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں اور کس طرح کا دورہ کرنے جا رہے ہیں حالانکہ یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اچھی چیز ہے روٹین کا دورہ ہے اس کو خامخواہ کنٹروورشل نہیں بتانا چاہیے میجر آدل نے جو ٹویٹ کیا ہے میں عام طور پر میجر آدل جو ہیں وہ ساری ٹویٹز جو بھی کر رہے ہیں ان میں کافی انکشافات سے بھرپور ہوتی ہیں اور ان کو بڑے عجیب طریقے سے کیا جاتا ہے لیکن یہ والی بات جو ہے یہ میجر آدل نے چونکہ بتائی ہے میں نے اس پر تھوڑی سے تحقیق کیا ہے یورو سیٹری ایگزیبیشن ہو رہی ہے تو وہاں پر یہ گئے ہیں جنرل باجوا اور اس کے مطلق یہ انفرمیشن میں نے آپ کو پاس انکی ہے لیکن آرمی چیف والا جو معاملہ ہے وہ وہیں کا وہیں ہے اس کے مطلق جو انفرمیشن میں نے دی آپ کو اس کے مطلق خاجہ آسم کا بیان موجود ہے اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے اور خاجہ آسم نے بیان آج ہی دیا ہے اور تازہ ترین بیان ہے ان کا اور یہ تھی کچھ اس وقت تک کی تازہ ترین اپ ڈیٹ ارفان کو اجازت خدا حافظ